اسلام علیکم علیک نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالسطدار زلے شاہ کی شہادت کا معاملہ والد کے بدلے ہوئے بیان کے پیچھے اصل کہانی سامنے آگئی ہے والد کے ساتھ ہر جگہ موجود رہنے والا زلے شاہ کا بہنوئی نعیم بٹ ہے جو پنجاب اسیملی کا سیکیورٹی افسر اور نونلی کی قیادت سے قریبی تعلقات رکھتا ہے نعیم بٹ کا بھائی عظیم بٹ بھی پنجاب اسیملی میں افسر ہے اور رانہ مشہود کا خاص آدمی ہے مروم علی بلال اور زلے شاہ کے والد اپنے داماد نعیم بٹ کے دباؤ پر بیان بدلنے پر مجبور ہیں داماد نعیم بٹ اور عظیم بٹ نونلی کی قیادت سے رابطے میں ہیں اور مسلسل ہدایات لے رہے ہیں دباؤ میں آنے پر زلے شاہ کے والد نے اپنا بیان بدلا اور اس نے اس کا ذمہ دار عمران خان کو کرا دے دیا اس لیے بعد میں اب تک کی اطلاع کے مطابق اس پر جی آئی ٹی بننے کی بھی بازگشت ہے جس پر فواد چوگری نے ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سی سی پیو لاہور کا نوٹس نہیں ملا ملے گا تو جی آئی ٹی میں جاؤں گا بلال چدی کمیانا موسن نقوی کے ساتھ اس کیس میں مرکزی ملزم ہے وہ کیسے تفتیش کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ زلے شاہ کو قتل کیا گیا ہے جبکہ حکومت بار بار یہ رٹ لگا رہی ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے جبکہ زلے شاہ کو پولیس نے گرفتار کر کے وین میں بٹھایا جس کی ویڈیو موجود ہے اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے بھی گھوائی دے رہے ہیں کہ اسے گرفتار کیا گیا اب ہوا یہ کہ زلے شاہ جذباتی برکر تھا وہ پولیس کی گاری میں عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہا تھا اور شور مچا رہا تھا پولیس والے اسے نعرے مارنے سے منع کرتے رہے اور چپ رہنے کا کہتے وہ اور شور مچا تھا پولیس اس پر تشدد کرتی اور بار بار چپ کروانے کی کوشش کرتی اور اسی چپ کروانے کی کوشش میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا گیا اب اس واقعے کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ایک عددار نے اعلان کر دیا کہ زلے شاہ کسی حادثے کا شکار معلوم ہوتا ہے اگلے دن حکمرانوں سمیت پولیس کے عالی افسروں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ زلے شاہ تحریک انصاف کے اپنے رہنما کے ڈالے تلے آ کر ہلا ہو گیا اور عمران خان نے پوری سازش تیار کی کہ اسے پولیس پر ڈال دو یہاں بہت سارے فنی سوالات پیدا ہوتے ہیں سب سے بڑا ثبوت پوسٹ مارٹن ریپورٹ ہے جسے کسی صورت جھٹلایا نہیں جاتا ہوتا مقتول کی پوسٹ مارٹن کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں جس کے مطابق مقتول کے پورے جسم پر لاتھیوں کے تشدد کے نشانات ہیں لیکن گاڑی کے ٹائر تلے کچھلے جانے کے نشان نہیں آج کل عمران خان سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں ملتے لیکن ڈالے کا ڈرائیور بھاگتے ہوئے عمران خان کے پاس پہنچ گیا اور عمران خان نے اسے اپنے ہی ورکر کو ماننے پر شاواش بھی دی پولیس جسے مکمل تفتیش اور انویسٹیگیشن تک کوئی حتمی رائے نہیں دینی چاہیے وہ پولیس فیض نہ کر چکی کہ عمران خان نے سازش کیے ابھی تو کیس ثابت کرنے کے لیے پولیس نے عمران خان سے وہ ڈنڈے بھی ریکوور کرنے جن سے زلد شاہ پر تشدد کیا گیا پولیس اپنی پریس کانفرنس میں سارا مدہ ڈالے کہ ڈرائیور اس کے مالک یاسمین راشد اور عمران خان پر ڈال چکی اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے یہ کیس کھوک ہاتے ڈال دیا موسیقی